دوستو اسلام علیکم میں ہوں محمد وسیم طالب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل دوستو اس وقت رات کے دو بج گئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی کارکران ہیں اور اہدتران ہیں اپنی ڈوٹیں نہیں بھا رہے ہیں اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور کس لیے بیٹھے ہیں یہ آقای دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں بیٹھے ہیں آپ کی عظمت و شان پر آپ کی نموصف پہرہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پی پی وانسٹی سیون کے ناظرین محبت کے آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ میں خلق کوئی چھ سات گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی ہیں اگر یہ لوگ آپ تو ہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہ آپ یہاں سے جائیں گے کہ حضرت علامہ سعید حسین رزوی صاحب کو رہائے کے بعد ہی آپ سے یہاں سے جائیں گے اگر یہ گورنمنٹ جو ہے اس سب نہیں آتی تو پھر آپ کیا کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی وسلم بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم الحمدللہ الحمدللہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے جس کے امیر ہمارے حضرت بابا خادم حسین رزوی علیہ رحمہ نے ہمیں یہ سب بتایا ہے کہ ہم نے اپنا حق کیسے لینا ہے اور ہم نے الحمدللہ ان کفار کا فیس کیسے کرنا ہے ان کو الحمدللہ الحمدللہ سبح الحمدللہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ جب تک ہمارے امیر حضرت سعاد رزوی صاحب جب تک رہائی نہیں ملتی اور جب تک اس ملعون سفیر کو اس ملک سے نہیں نکالا جاتا تب تک انشاءاللہ جب تک اس سفیر ملعون کو یہاں سے نہیں نکالا جاتا تب تک ہم یہاں ڈٹے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بابا خادم حسین رزوی صاحب ہمیں اس چیز اس چیز کے لبائے اس چیز کا انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں بتا گئے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے کرنا ہے ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور ہم اپنی قربانیاں بھی دینا جانتے ہیں انشاءاللہ حاضر ہے ہمارے جانے ہمارا مال سب کچھ حاضر ہے اور بھی ہمارے صاحب جو دوست ہیں پی پی وان سکر سیون کے نائب امیر جو اس وقت موجود ہیں کاشب بھائی تو ان سے ہم موچھیں کہ کاشب بھائی جیسا کہ ایک مہاہدہ آلیڈیت پہلے ہوا پھر دوبارہ ہوا پھر ابھی دوبارہ نے انانونس کیا کہ ہم اس کو عید کے بعد سوچیں گے ابھی یہ بات چل رہی تھی تو جس کے اوپر طریقہ لبائق پاکستان کے مرکزی امیر حضرت علامہ حافظ سعید حسین رزوی نے سب نہیں دیکھا کہ اعلان کیا اگر یہ گورنمنٹ بیس تاریخ تک سفیر کو نہیں نکالتے تو ہم بیس تاریخ کی رات کو بارہ بچ کے ایک منٹ میں یہاں سے مارچ کریں گے نموسی صلی اللہ مارچ تو ابھی یہ انہوں نے کہا ہی تھا تو گورنمنٹ کو ایسا کیا ہوا کہ وہ جنازہ پڑھا کے آ رہے تھے تو انہیں فوراں گرفتار کر لیا کیا وہ ڈر گئی ہے گورنمنٹ یا وہ اس واتے کو پورا نہیں کرنا چاہتے آپ اس پر کیا کہیں گے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے پچھلی حکومتیں ہیں پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے یہ اپنی سابقہ روش پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنے آقاوں کو یورپی آقاوں کو خوش کرنے کے لئے یہ قدم اٹھایا ہے تو ہم بھی اپنے آقا کی خوشنودی کے لئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے آقاوں کو خوش کریں یہ اپنے آقاوں کو خوش کریں یہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک ہمارے قائدین کا حکم ہے ہم تب تک بیٹھے ہیں اگر وہ سفیر کا مطالبہ کرتے ہیں تب اٹھنا ہے تب تک ہم بیٹھے ہیں رہائی کے حوالے سے بیٹھے ہیں جو ہماری قیادت حکم فرمائے گی ہم تب تک یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کے لئے ہماری جانے بھی حاضر ہیں ہمارا مال بھی حاضر ہے ہر چیز حاضر ہے جب بنی کائنات سرکار کے لئے ہے تو ہماری جانے ہماری حسیت کیا ہماری جانوں کی تو انشاءاللہ ہمارا وقت بھی ہر چیز سرکار کی عزت و ناموس پر گربانوں لے کے لئے ہم حاضر ہیں ہر وقت حاضر ہیں جی دوستو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بیٹھا دینے کے لئے یہ دوست بیٹھے ہیں ابھی آپ کو کیمرہ میں دکھاتا ہے ان کے چہرے آپ دیکھیں گا کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے اور نہ کوئی ڈنڈے ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑے دھمو سے بات ہو رہی ہے اور بڑے امن کے ساتھ بات ہو رہی ہے اتنی امن علی ریلی پورے پاکستان میں کسی جماعت کی نہیں ہوگی کیونکہ یہ خالص آقا ہے جو ہاں حضرت محمد مصطویٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں کیونکہ مجھے فیل ہو جب میں یہ آیا ہوں تو میری خود کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے تو جب فیلنگ چینج ہو جا دل کی تو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مقصد صرف میں کہنے کا یہ ہے کہ نہ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں نہ کوئی سوٹے ہیں نہ اصلے ہیں کیمرہ میں آپ کو ان کے ہاتھ دکھا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں چاروں طرف کیمرہ گمائیے اور بلکل نہیں ہتہی یہ دوست بیٹھے ہیں ہاں ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے یقین کریں وہ طاقت بڑی ہے ان کے پاس وہ ایسی طاقت ہے جس طرح یہود و نصارت ڈرتا ہے وہ ہے امان کی طاقت اور اپنے نبی سے محبت کی طاقت ان کے پاس صلح تو نہیں ہے لیکن ان کے سینوں میں قرآن ہے یہ دیکھیں علامہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر یہ اس پی پی کے پی پی وان سکی سیون کے امیر بھی ہیں رات کے دو بے سے ہی اوپر ٹائم جلا گیا ہے ان کے چیرے طرو تازہ فریش ہیں کیا وجہ ہے کوئی تکاوت نہیں ہے کسی نے پیسے دے کے نہیں بٹھایا ہے انہیں یہ محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں مقصد کہنے کا صرف یہ ہے میرا دوستو جو لوگ گھروں میں بیٹھی ہوتے ہیں وہ بھی سوچا کریں اور جو کمران بیٹھے ہیں نام تو لیکن نا جانے ان کی وہ غیر تیمانی کہاں ہیں چلی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں بات تو بہت لمبی ہو جائے گی ہم بات کریں گے اس وقت حضرت علامہ امبر صحیفی صاحب جو کہ ویسایوی دین کی بڑی ختمت کر رہے ہیں علامہ بھی ہیں علمی بچوں میں تقسیم کرتے ہیں ان کو پڑھاتے بھی ہیں اور بہت ساری ایسے کام کر رہے ہیں جو سماجی ہوتے ہیں اپنے علاقہ میں یہ بڑے پچانے بھی جاتے ہیں مانے جاتے ہیں اور سماجی کارکن وہ ہی بہتر ہوتا ہے سماجی کام کرنے اللہ جس کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کا ڈر اور خوف ہوتا ہے علامہ صاحب میرا بھی سوال یہ ہے کہ جب ایک تیہ ہو گیا تھا تو پھر ایسا کیا ہوا کیونکہ سوال یہ میں نے پہلے بھی کیا میں چاہتا ہوں اس کا وضاحت آپ سے بھی لوں گورنمنٹ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا اچانک کہ انہوں نے طریقہ لبائی کے امیر صاحب جو ہیں مرکزی امیر انہیں گرفتار کر لیا جبکہ وہ بڑے سادہ سی حالت میں نہ ان کے ساتھ کوئی لوگ تھے وہ ایک گاڑی تھی جو کہ ہم سب نے ویڈیو دیکھی ہیں وہ تو اسی کے ساتھ آپ سے میں تفسرہ کر رہا ہوں تو وہ جنازہ پڑھا آکے آ رہے تھے تو پھر گورنمنٹ نے کو کیوں گرفتار کروایا اگر ایسی کونسی وجہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبتل المتقین والشلاط والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اما بد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں آپ نے جو سوال کیا ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے اصل میں یہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں یہ قطر نہیں چاہتے کہ ملک پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہو یہ سارے یہود و نسارہ کے اجنٹ ہیں یہود و نسارہ کی غلامی کرتے آ رہے ہیں ستر سال سے ہم یہود و نسارہ کی غلامی میں ہیں لیکن ملک پاکستان جب بنا کلمے کی بنیاد پر بنا اس کے پیچھے ہمارے علماء کا ہمارے مشاہع کا ہاتھ ہے انہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے اور یہ اتنا پیارا ملک پاکستان جو ہے نا وہ اس کو حاصل کیا تو یہود و نسارہ نے یہاں پر مکمل اپنا کنٹرول کر لیا ہے تو یہ قطر نہیں چاہیں گے یہاں پر اسلام کو نافذ ہو اور اسلام کے چانے والے اس ملک پاکستان میں آئیں اور جب دیکھا کہ یہ معاملات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے جو مطالبات ہم نے ایک سادے سے مطالبات رکھے تھے کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں تھا ہماری ڈیمانڈ صرف یہی تھی کہ سفیر کو یہاں سے فیل فور نکالا جائے کیونکہ نبی علیہ السلام کی شان سے پیاری اور آپ سے عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے ہر چیز آقا علیہ السلام کی ناموس پر قربان ہے جس کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے کل کائنات کو بنایا ان کی شان میں اگر کوئی بندہ گساخی کرتا ہے کوئی بندہ بیعدبی کرتا ہے تو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے لیکن ہماری حکومت پاکستان یہ بالکل نہیں چاہتی کہ یہاں پر اسلام نافذ ہو انہوں نے اسی وجہ سے یہ ہمارے پر یہ ایکشن لیا کہ ان کو ڈرائے جائے ان کو دھمکایا جائے ان کی قائدین کو گرفتار کیا جائے لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں الحمدللہ ہم نبی علیہ السلام سے پکی سچی محبت کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہمارے مشایخ نے قربانیاں دی انشاءاللہ ہمارے سینے کے اندر ہمارے دل کے اندر ہمارے جان کے اندر ان کا خون شامل ہے انشاءاللہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے کے لئے تیار ہیں ہماری جان کا ہر ہر حصہ ہماری جان کا ہمارے جل کے اندر جتنا بھی خون ہے اس کا ہر قطرہ انشاءاللہ قربانے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ ہم جب تک جی یہ اس وقت جو ٹاک ہو رہی ہے نا بلکل بلکل ایک عدبی محول میں ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جذبے ان جذبوں کو کیا کوئی ختم کر سکتا ہے کوئی یہود کبھی نہیں ختم کر سکتا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو حکمران ہیں جو اس وقت ایوانوں میں بیٹھے ہیں انہیں سوچنے چاہیے کیونکہ یہ ملک پاکستان ایک کلمے کی بنیاد پر بنا لاکھوں قربانیوں کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنا یہ ان کے صدقے پر بنا ہے یقین کریں ان کا کھا رہے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ملک آقا کریم کے نام سے بنا ہو تو یہاں کے غیور عوام جو ہے علماء اکرام یا جتنی بھی عوام ہیں کلمہ کو جتنے بھی ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ کسی ایک مولویوں کی ڈیوٹی ہے یہاں پہ جو عام عوام اپنے گھروں میں بیٹھی ہے یہ ان کی بھی ڈیوٹی ہے تو مقصد کہنے کا ہے کہ آپ لوگ بھی سوچا کرے ہیں جو عواموں میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کا بھی تو کام ہے نا یہ انہی کا کام تھوڑی ہے یہ کوئی آپ سے راشن تھوڑی مانگ رہے ہیں یہ کوئی بجلی کے بیلوں کے لئے یہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ناموں سے اس حالت پر پیرا دیا جائے یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے کیوں آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ایک سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سوچیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور آنکھیں بند کر کے خدا کا واسطہ ہے اور گمبت خزرہ کو سامنے لائیں اور کلمہ پڑھیں اور سوچیں کہ آپ ان کے خلاف کیوں ہیں کہ ان کو خوش کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہوا ہے کہ کفار کو جتنا مرضی خوش کر لو یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا مذہب نہ اختیار کر لو تو پھر جاؤ نام کے مسلمان کیوں بنے ہو جاؤ ان کا مذہب اختیار کر لو اس وقت ہمارے پاس بات اوپر لمبی ہو جائے گی حضرت علامہ عدنان صاحبی صاحب بیٹھے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ آخر میں وہ لوگ جو ناموں سے رسالت پہ پہرہ نہیں دیتے آتا ہی نہیں ہے گھروں سے آپ جتنا مرضی کچھ کہتے رہے ہیں کہ کاروں میں جون نہیں ننگتی ایسے لوگوں سے اور وہ لوگ جو نہیں آئے ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ یہاں پر آئیں اس ناموں سے رسالت پہرے کے لئے آپ کے ساتھ شامل ہو جائے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے صحابہ یہ آپس میں بہت رحم دل ہیں مگر کفار کے لئے جو ہے وہ شدید ترین ہے تو جو ساتھی جو لوگ جو مسلمان جو کلمہ گو ابھی تک ناموں سے رسالت کے مسئلے کو سمجھ نہیں پائے ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ یہ ناموں سے رسالت کے مسئلے کو سمجھا جائے ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی شخص کسی اور وجہ سے نہیں آیا ہوا یہاں پر جو بھی شخص آیا ہوا ہے یہاں بوڑے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں ضعیف آئے ہوئے ہیں یہاں پر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مزدور ہو یا کوئی افسر ہو جو بھی آیا ہوا ہے صرف ایک نظریہ کے ساتھ آیا ہوا ہے اور وہ نظریہ یہ ہے کہ منصبہ نبیین منصبہ نبیین آخر میں میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا بالخصوص یہ پیغام میرا ہمارے دیندار بھائیوں کے لیے ہے کہ تمہاری جانے اگر حضور سے قیمتی ہیں تو حضور کی عزت کے لیے نہ نکلنا تم حضور کو حسین سے زیادہ پیارے ہو تو نہ نکلنا تمہارے بچے علی اصغر سے زیادہ معصوم ہیں تو نہ نکلنا تمہاری جوانی قاسم سے زیادہ خوبصورت ہے تو نہ نکلنا غازی عباس سے قیمتی ہے تمہاری جانے تو نہ نکلنا خائمہ حسین سے مقدس ہیں تمہاری خانقاہیں تو نہ نکلنا بی بی رکیہ سے زیادہ لادلی ہے تمہاری صاحب زادی تو نہ نکلنا آخر میں کہوں گا کہ حسین سے بڑھ کر ضرورت ہے تمہاری امت کو تو نہ نکلنا مگر حقیقت یہی ہے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا لپے جی بہت شکریہ آپ نے سائے گفت کو سنی ابھی تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہر چینل اللہ نے کے بعد